اسلام علیکم جالی مدد جیسے کہ سب بھائیوں کو بتا ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور بقیدہ کرواتے رہیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہم صلح علی محمد و علی محمد جسے دے مولا اسے کیا دے عاصف دولا خوبصورت قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجف اشرف عراق سے انڈیا ہندوستان کا خوبصورت واقعہ مولا علیہ السلام کی شام میں سنیے گا اللہم صلح علی محمد و علی محمد اللہ اکبر آج میں اتنا خوبصورت ایک واقعہ پیش کرنے آیا ہوں حضرت علی علیہ السلام کے اس روزے سے مولا کی زیارت بھی کریں اور میری بات بھی گوھر سے سنیے گا انشاءاللہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ انڈیا کا ایک دخت نشین ہے بادشاہ ہے سراج الدولا اور عاصف الدولا اس واقعے کے آخر میں جب آپ سنیں گے ہیں نا سننے کے بعد جب اختتام ہوگا دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے مولا کا نام نارا لگا کے نارا حیدری کا اس کے پھر یہ جملہ آپ نے کہنا کہ جسے دے مولا اسے کیا دے عاصف الدولا یہ آپ نے جملہ ضرور کہنا ہے ایک خوبصورت واقعہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے دو بادشاہ ہیں ایک سراج الدولا اس کا بھائی ہے عاصف الدولا تخت پر بیٹھا کرتے تھے ان کے محل کے باہر دو فقیر صدائیں دیتے تھے ہر وقت ایک کہتہ تھا کہ آدے عاصف الدولا یعنی ایک سراج الدولا بہت بڑا اچھا بادشاہ تھا مگر جو اس کا بھائی ہے عاصف الدولا ایک ایسا اس کے ساتھ واقعہ ہوا وہ بعد میں شیعہ ہوا سراج الدولا شیعہ تھا اور اس کا جو بھائی عاصف الدولا ایک واقعہ جو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد وہ شیعہ ہوا تھا ان کے محل کے باہر دو فقیر بیٹھا کرتے تھے اور ہر وقت یہ صدا دیتے ایک کہتہ تھا کہ آدے عاصف الدولا آدے عاصف الدولا دونوں کی صدائیں ہوا کرتی تھی ایک کہتہ تھا کہ آدے عاصف الدولا دوسرا اس کو خیر پہ محل کے باہر کہتے تھا جسے دے مولا اسے کیا دے عاصف الدولا لوگوں کا یہ تماشا ہوا کرتا تھا دیکھتے تھے تو ایک دن ایک ماہ وزیر جو ہے وہ عاصف الدولا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دربار کے باہر دو فقیر عجیب سے دیکھے ہیں بچہ بچہ کہتا ہے کیا دیکھا ہے ہاں ایک فقیر ہوتا ہے جو کہتا ہے آپ کے نام لے کے کہتا ہے کہ دوسرا اس کے اپوزٹ میں ایک اور فقیر بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ جسے دے مولا اسے کیا دے عاصف الدولا تو بچہ کہتا ہے عاصف الدولا اس کا ابھی کے ابھی فیصلہ ہوگا جلدی سے ایک کام کرو ایک تربوزہ لو ہندوانہ جیسے کہتے ہیں بڑا سا تربوزہ لو اس کے اندر سے سارا جو ہے وہ کھالی کر کے دو ہندوانے لو کہ وہ تربوزہ جو ہے اس کے اندر پورا کھالی کر کے اس کے اندر ہیرہ جبرات بھر دو اور جو کہہ رہا ہے دے آسف و دھولا یہ ہیرہ جبرات والے اسے دی دو اور جو کہہ رہا ہے جسے دے مولا اسے کیا دے آسف و دھولا اسے تم جو ہے یہ کھالی ہندوانہ دے دو اب اس کا وزیر ایسے ہی کرتا ہے اور یہ ہندوانہ لے کر اور جو کہتا ہے کہ آہ دے آسپردولہ اس کو سونے کے ہیرے جورات والا ہندوانہ دے دیتا ہے اور جو مولا سے مانگتا ہے وہ اس کو خالی ہندوانہ دے دیتا ہے یہ دونوں تربوزے ہیں ان کو پکرا دیا جاتے ہیں ایک مہیرہ جبرات ہوتا ہے جس کو کہتا ہے کہ آہ دے آس و دولا اور ایک کو خالی دیا جاتا ہے جو مولا سے مانتا ہے تو پھر یہاں پہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس ہیرہ جبرات والا تربوزہ ہندوانہ دیا جاتا ہے وہ دیکھ کے ہندوانے کو کہتا ہے کہ ہر روز تو ہمیں پیسے ملتے ہیں کبھی دس دینار کبھی پندران کبھی بیس کبھی سو یہ آج کیا ہندوانہ وہ تربوزہ پکرا دیا ہے تو جو آس و دولا والا ہے جس کو دیا گیا ہے وہ ہندوانہ اٹھا کے اس کے پاس جاتا ہے جو سامنے آپوزٹ میں دوسرا فقیر اسے کہتا ہے یہ تربوزہ تم لے لو کیونکہ نہ میں کھاتا ہوں نہ میری بیوی کھاتی ہے تو پھر یہ تم لے لو اللہ اکبر اتنا خوبصورت واقعہ بتا رہا ہوں میرے مولا علیہ السلام کے دروازے سے سبحان اللہ تو کہیں تو یہ جو تربوزہ ہے وہ اس دوسرے فقیر کو دے کے کہتا ہے کہ یہ لو نہ میری بیوی کھاتی ہے نہ میرے بچے کھاتے ہیں یہ تم لے لو سامنے اللہ فقیر کہتا ہے کہ تم یہ تم کیا کرنا چاہ رہے تم کیا کہنا چاہتے ہو کہتا ہے کہ یہ تم سے مجھ سے خرید لو تو کہتا ہے کتنے میں دینا چاہو گے کہا دو دینار میں تو یہ جو ہیرا جورا جس کی اندر تھے جس کے بعد بھی میں اس کو علم نہیں تھا وہ دو دینار میں اس نے اس فقیر کو دیا جو کہتا تھا کہ جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ تو یہ تربوزہ لے کر اور اپنے گھر چلا گیا دونوں تربوزے لے کر اور اس کو دو دینار دے دیا دوسرا دن ہوا کیا ہوا کہ ایک فقیر آکے بیڑا وہ درواز میں اس کے محل کے باہر اور کہنے لے گا اب اس کا وزیر باہر آیا کیا دیکھا آصف الدولہ والا فقیر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا نہیں ہے یہ اندر جا کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ گزب ہو گیا بزب گزب ہو گیا تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو یہ جب کہتا ہے کہ کیا ہو گیا کہا کہ کل جو تربوزے دیئے تھے ان میں سے ایک تو نہیں آیا جو تمہارے نام پہ جس کو ہیرا جورا دیا گیا وہ بیٹھا ہوا ہے آج بھی مانگ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو لے کے آؤ میرے اندر دربار میں لے کر آؤ جب اس کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس بادشاہ نے تلوار نیام سے نکالی اور اس کے گردن کے اوپر رکھی اور اس کا سر کاٹنے کے لیے کہا تم نے ہماری توہین کر دی کہ جو تمہیں کل ہندوانہ اور تربوزہ دیا تھا اس کے اندر ہیرا جورا تھے اور پھر بھی تم آج مانگنے آئے ہو تو میرے نام پہ مانگتا تھا تجھے اتنا دے دیا تو کہ دیکھ خدا کی قسم وہ فقیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ مجھے نہیں معلوم تھا اس تربوزے کے اندر ہیرا جورا تھے مجھے ایسے لگا کہ یہ تربوزہ ہے جیسے تربوزہ ہوتا ہیروندہ ہوتا ہے مجھے کیا پتا کہا کہ وہ کیا ہوا پھر کہا وہ تو میں نے بیچ دیا کس کو بیچا کہ وہ جو سامنے بولا وہ بیٹھتے وہ صدائیں دیتا تھا کہ کس کو کتنے میں دیا کہا کہ دو دینار میں تو اسی وقت جیسے یہ بادشاہ نے آصف الدولہ نے سنا کان پکڑ کر کہنے لگا ہو میرے مولا میری توبہ ہو جیسے تُو دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ ہو جیسے تُو دے میرے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ وہ جو دوسرا شخص تھا وہ اس طرح پوری جائدہ جتنے بھی وہ دیہرہ جوراز بیچ کے اپنا گھر بنا کے بھیٹ گیا تو یہاں پہ کیسا کہنے کا جو میرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جسے دے میرے مولا علی اسے کون دے اللہ اکبر اللہ اکبر مگر میں آپ سوا مومین سے کہنا چاہوں گا اگر میری اس ویڈیو کو پسند اگر آئے واقعی کو تو دونوں ہاتھ سے بھلنگ کر کے نعرہ دکھائیں میرے مولا کا پن نعرہ پن تلی سوال لکھو نعرہ حیدر علی علی مولا علی مولا ایک بڑھ بڑھ میرے ساتھ جسے دے مولا اسے کیا دے اسف دولا یالی حیدر 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 اللہ اکبر جسے دے مولا اسے کیا دے اسف دولا علی مولا علی مولا پورے روزی کی زیارت بھی کریں مجھے دعا بھی کریں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے میری امانت ہے یہاں تک کہ یہ ہنڈیا کے ہر گھر میں جانا چاہے پاکستان کے ہر گھر میں دنیا بھر کے جتنے بھی چاہنے والے میرے مولا کے ہر گھر میں یہ ویڈیو جانا چاہیے شیئر کریں جو بھی مولا کا زدار ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے جسے دے مولا اسے کیا دے اسف دولا جیسے بادشاہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا